اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرے سامنے جو دوست کھڑے ہیں ان کا نام نسار احمد ہے اور یہ سویٹزر لینڈ زیوریخ کے قریب ایک جگہ ہے تقریباً چالیس کلومیٹر پہ انتیس کلومیٹر وہ ہے رپرزویل یونا بہت مشہور جگہ ہے سویٹزر لینڈ کی ٹورسٹ ایریا ہے دیکھنے کے قابل ہے کیونکہ میں خود بھی وہاں رہا ہوں چار پائنچ سال اس لیے میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہاں ایک لیک جو مشہور ہے زیوریخ لیک کے نام سے اس کا انڈ وہاں رپرزویل میں ہوتا ہے یہ جو دوست مارے سار نسار صاحب ہیں ان کا وسیع تجربہ ہے دنیا کے مختلف ممالک میں رہنے کا سیر کرنے کا اور یہ جو اس وقت بات ہمیں بتائیں گے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی وہ کچھ یوں ہے کہ ان کو پچھلے سال جو نومبر دسمبر گزرا اس میں جو آج کل وبا پوری دنیا میں چل رہی ہے کرونا اس کا شدید اٹیک ہوا اور انہوں نے جس طریقے سے اس کا مقابلہ کیا یہ خود اپنی زبان سے بتائیں گے کہ کس طرح انہوں نے ریکوری کی اور آج ماشاءاللہ یہ یہاں جرمی ناصرباغ میں آئے ہوئے ہیں اور کوئی بندہ دیکھ کے نہیں بتا سکتا کہ ان کو چھے مینے پہلے یہ کرونا کا شدید اٹیک ہوا اور وہ ہاسپیٹل میں کتنے ہفتے رہے اور ان کا مختلف طرح کے جو ہوتے رہے ہیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے ٹیسٹ وغیرہ اور پھر ان کی وہ تیراپی وغیرہ چلتی رہی نصار صاحب اگر آپ اپنی زبان میں تھوڑا بتائیں کہ آپ کو کرونا جو ہوا کیسے ہوا اور پھر آپ نے اس کو کیسے ریکور کیا میں مقصر بات یہ ہے کہ ہم داری صلی اللہ واقعی گھر سے باہر نکلے ہوئے تھے اور جب وہ واپس آئے ہیں تو ایسے لگا کہ جیسے تھوڑی سی ہلکا سا بخار کی سکریت ہے لیکن میں نے اس کو بہت لائٹ لی لیا لیکن رات کو پھر یہ ہے کہ بخار تیز ہو گیا تو پھر اگلے دن تو ہمیں وہ اپوائنٹمنٹ ڈاکٹر کی نہیں مل سکی تو دس ساری کو پھر اپوائنٹمنٹ ملی جا کے ٹیسٹ کر آیا اس نے کہا جی آپ کو ای میل کے ذریعے سے شام کو رات کو یہ اس کا ریزلٹ جو ہے آ جائے گا ٹھیک تو وہ پھر یہ ہوا کہ وہ پازیٹف تھا جی تو پھر ہم ہدایت تھی ڈاکٹر کی طرف سے کہ جی حد تلوسہ کوشش کریں کہ گھر پر ہی رہا رہا لہٰذا ڈاکٹر کی ہدایت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ زیادہ وقت ہم نے وہاں پر گزارا لیکن ہفتہ دس دن کے بعد پتا چلا کہ یہ کام زیادہ خراب ہو گیا ہے سانس کی تکلیف شروع ہو گئے تو پھر ہمیں دوبارہ پھر ڈاکٹر سے رجوع کر کے اور اس کے ساتھ پھر اپوائنٹمنٹ بنائی اور اس نے پھر دوبارہ چیک کیا وہ لنگز کو بھی دیکھا ایک سری لیا اور اس نے کہا کہ جی اب آپ گھر نہیں جا سکتے ہیں اب آپ کو ہاسپیٹل ہی جانا پڑے گا میں آرینج کرتا ہوں اس نے پھر ایمبولنس کا آرینج کیا ایمبولنس میں پھر میں تقریباً سوہ چھ بجے کے قریب سینٹ گیلن سٹی میں پھر مجھے وہ ایمبولنس فالے دے گئے ایمرجنسی میں تو رات کے دس بجے پھر مجھے وہ تقریباً ادھر روم میں شفٹ کیا گیا دو ہفتے میں وہاں رہا تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دو ہفتوں کے دوران وہ بھی ہاسپیٹل آئیس ہونے کی وجہ سے جو بھی عدویات ضروری سمجھتے تھے وہ تو وہ دیتے رہے وہ ان کا جو بھی سسٹم ہے تو علاج بھی چلتا رہا لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے کنمنس کرنے کی کوشش کی کہ جی اگر آپ جلدی ریکاور ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بوے گنگ اور ورزشیں اور تھیراپی کے عمل سے گزرنا پڑے گا آپ اگر آمادہ ہیں تو آپ اپنی رضا مندی دے دیں میں نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کریں گے میری بیٹری کے لیے ہوگا بہترین لہذا میں نے آمادگی ظاہر کی نتیجہ تن انہوں نے کہا کہ جی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جگہ ہوگی تو پھر ہم آپ کو وہاں شفٹ کر دیں گے تو دو ہفتے کے بعد پھر مجھے پورے دو ہفتے کے بعد مجھے وہاں پھر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا وہاں پر جو تھا اگلے ہی دن وہ لوگ آگے کہ جی آپ کو کرنا ہے میں چھوٹا سا یہ پوچھوں گا کہ آپ کو آکسیجن دینے کی ضرورت پڑی تھی وہاں ہاسپیٹل میں وہاں جی ہاسپیٹل میں مجھے وہ ناک کے دریئے سے آکسیجن جو بھی سسٹم ہے ان کا وہ میں لیتا رہا ایون کے ایمبولنس سے جب میں وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر منتقل ہوا ہوں تو اس وقت بھی مجھے وہ لگی ہوئی تھی اور وہاں آکے بھی پھر مجھے کئی دنوں تک وہ آکسیجن لیکن وہ چلتا رہا بعد میں انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ تھوڑا سا بیٹرمنٹ ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو رات کے وقت اس کی نالی کی ضرورت نہیں ہے آپ گزارہ کر سکتے ہیں لیکن چار ہفتوں کی وہ جو ٹریننگ تھی اس نے دراصل بڑے کمالات دکھائے ہیں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دراصل جو ٹریننگ تھی وہ دراصل اللہ کے فضل کی ایک شکل تھی ان ملکوں میں جو سہلتے ہیں اس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے جس کو میں نے آماد کی ظاہر کی کہ آن جی ٹھیک ہے جی میں کر لوں گا اور شاید اس نے کچھ تھوڑی سی بات یہ بھی ہے کہ میں چونکہ چالیس پینتالیس سال سے ایکسرسائز کرتا رہا تھا وہ اس چیز نے بھی مجھے پھر یعنی ہیلپ دی کہ ہاں میں کر سکتا ہوں دلکو ٹھیک تو وہ پھر تین چار مرتبہ مجھے ایکسرسائز کے لیے لے جاتے ایکسرسائزوں کی جہاں تک بات ہے سانس کی ایکسرسائزیں تھیں مسلس کی ایکسرسائزیں تھیں سائیکل بھی چلاتے تھے واک بھی کراتے تھے وغیرہ 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 آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص کو یہ موقع ملے وہ اس کو ضائع نہ کرے وہ ضرور اس کو کرے اگر وہ اپنی ذات سے حمدردی رکھتا ہے اس کو یعنی اس وقت تو پہلے پہلے تو مجھے بھی لگا کہ یہ میں نے آپ کو کس مسئلت میں ڈال لیا ہے بلکل صحیح لیکن بعد کے نتائج نے یہ ثابت کیا کہ دراصل وہ بڑا درست فیصلہ تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں یہاں جرنی میں کھڑا ہوں افضل صاحب میرے سامنے ہیں اور جو بھی کوئی دیکھتا ہے وہ کہتا کہ آپ تو لگتا ہی نہیں ہے بلکل صحیح نہیں وہ دیکھ کے بلکل نہیں پتا چلتا بڑے بڑے ینگ لوگ ہیں الحمدللہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی مختلف شکلیں ہیں اور اس میں سب سے جو بڑی اچھی شکل ہے اللہ کے فضل کی وہ یہ ہے کہ وقت پر آپ کو کوئی صحیح گائیڈ لائن مل جائیں اور آپ اس کو ایگری کریں آپ اس کو رضا مندیز آر کریں باقی اللہ کا فضل ہے میں تھوڑا یہ بھی بتاتا چلوں اللہ کا فضل ہے لیکن میں اللہ کے فضل کو بھی اسی میں شامل کریں کہ رپرزویل یونہ جو جگہ ہے وہاں پہ جماعت احمدیہ کا جو آغاز ہے سویڈزلینڈ میں جو لوگ ادھر میں میں جب وہاں تھا تو پہلا وہاں جانے کا مجھے موقع ملا پھر اس کے بعد نصار صاحب جو تھے جو ہمارے جماعت کو ایکٹیو کرنے کے لیے یا نمازوں کو بقادہ کرنے کے لیے سینٹر کو زندہ کرنے کے لیے یہ مارے ساتھ جب شامل ہوئے ہیں تو پھر ہماری جماعت وہاں پہ ہستہ ہستہ یونہ میں اچھے طریقے سے قائم ہو گئی میں یہاں پر تھوڑی سی مداخلت کرنا چاہتا ہوں امیر جماعت صاحب جو تھے وہ پھر ہمارے ہاں آئے ان کو ہم نے دعوت دی ہوئی تھی بلکہ صحیح اطاول مدیب راشد بھی آئے ہوئے تھے لندن سے بلکہ صحیح تو پھر انہوں نے جب وہ ہمارے ہاں کی وہ قیمدیوں کی رونق دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی تو تجنید اتنی ہو گئی ہے کہ یہاں تو جماعت قائم ہونی چاہیے بلکہ صحیح بات تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی میں نصار احمد کو تجویز کرتا ہوں کہ یہ صدر دوسرا میں ایک مقصر تھا اور نصار صاحب ایکسٹرا اس محبت میں وہاں سے آئے اور ان کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ بچپن میں عبدالوحید وڑائچ کی جیسے بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں ایک رستے پہ انہوں نے ان کو فرسٹ ٹائم جب رستے دیکھنے کا جو آغاز تھا وہ ان کے ذریعے ہوا کہ یہ لندن میں جو یوٹیوب چینل زیرو لانگی چیو پر میں ان کو دونوں بھائیوں کو دونوں بھائیوں کو لے کے گیا تھا اور نقشہ سمجھاتا جاتا تھا پھر واپسی پر وہ راشد نے پھر کہا میں نے کہا بھئی اب آپ گائیڈ ہیں اور میں آپ کے پیچھے ہوں تو دیکھتے ہیں ٹیسٹ ہوگا آپ کا تو وہ پھر ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ بتائیں کہاں جانا تو پھر وہ بی بی سی لندن کی نشریات بوش ہاؤس سے ہوا کرتی تھی میں نے وہ اڈریس دیا میں نے کہا میں بی بی سی بوش ہاؤس لندن جانا چاہتا تو نزدیک جو ریلوے سٹیشن ہے اس کا یہ نام ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں کوش کرتا ہوں بہت شکریہ میں وہی بتا رہا تھا کہ یہ آپ نے مطلب یہ اپنے ازاد اصل ہے کہ ان کو ساتھ گائیڈ کرنا اور سکھانا کہ کس طرح رستے تلاش کریں آئیے آگے ہوں میں پاس انشاءاللہ پھر نیکس ٹیم سار سب بہت شکریہ آگے ہوں آپ